صحت کے لیے گرم گرم چائے چائے اس کے در مجلسِ ارشاہ و گدائے اور چائے اس کے تاراج کنت خانہِ غمرا آپ کو تو خالی حسی کافی ہے بھر حسی سے آپ کا کام ہو جاتا ہے مو اور روحون ٹیڑے کرے بس کام ہو گیا آگے کوئی فکر و سوچ اللہ دے گئی نہیں دورے کیسے کیوں کہا ہے جسم کو ایک گرمہ ہٹ چاہیے کہ خون تھنڈا نہ ہو جائے وہ تاثیر چائے میں ڈبل ہے اس میں پانی جو گرم ہو جائے دودھ جو ڈالا جائے پتی جو ڈالی جائے تھوڑا سا بیٹا ملائے جائے یہ تمام خون کو گرم رکھتے ہیں جو قلب کو گرمہ ہے اور خون کو تھڑپائے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تماننا دی سبحانہ حضر مزرگان دین چونکہ رات بر جاگتے تھے تو وہ سفز چائے پیتے تھے بغیر دودھ کے اس کو سلیمانی کہتے ہیں کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام جو جنات و دیو کو پکڑتے تھے رات کو ایک خاص قسم کا چلک ہے اور میں نے خود ایک بزرگ کو اپنی آنکوں سے دیکھا ہے اللہ نے بھی مجھے اس مختصر اور آجزانہ زندگی میں کمالات دکھائے بہت حیران رہے گئے کہ اللہ وقبر دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ ایسا بیٹھا رہتا تھا اور کوئلے پہ چائے کی چائے داری پڑی ہوتی اور اس کے آگے آگ جلتی تھی لیکن آگ جلتی نظر نہیں آتی تھی ویسا دیکھتے تھے تو آگ ہوتی اور سفید کپڑے سفید پگڑی تک سرس بین خاشتا سا رہے یہ چاہے اس کا گرم اچھے وہ چائے کیسے میں نے پھیلی جہانگیرے میں بیٹھے بیٹھے کراچی اور کیماری نظر آنے لاتے کوئلے آنے مالا دالہ کو بچائی دیوے ساری گرم پانی اور اس میں معمولی سلسائے قطع پتی ایک دن مجھے کہاں آپ عمرہ کریں گے اس زمانے میں لوگ عمرہ نہیں کرتے تھے بڑے بڑے مرنے کے قریب ہوتے تھے تو حج کرنے جاتے تھے ویدہ عجی سے پاسیدیں نہیں شیئے ہو عجی سے دیتا ہو عجی سے اس زمانے میں کوئی جوار مستندہ حرمین نہیں جاتا تو خوار بدگار عربت لگ اس نے مجھ سے پوچھا میں نے کہاں ہوئی یہی جو ایسا کیا میں نے دیکھا تو نیچے گاڑیاں چل رہی تھے میں چیخ پڑا باغا اس کے بیس سال پات اللہ تعالی نے کراچی نصیب کیا پڑا یہاں امام ہوا اور 83 میں میں چلا گیا حج کے لئے پہلی مرتبہ جو میں گاڑی سے اترا وہی جگہ تھی تو اس نے مجھے جانگیرے میں دکھائی تھی مجھے جانگیرے میں دکھائی تھے مجھے جانگیرے میں دکھائی تھے جہاں بابا رہا سے خیل ہے آجائے مغرائے والدہ صاحبہ بہت بیمار تھی تو میں ان کے خدمت پہ گیا میں نے کہاں بابا دعاوں کا جو موت خود پاک بچ کی بڑا نشی وہ نہیں ہے وہاں جہاں بیٹھے ہوتے تھے بٹھی بھی ختم ہے جگہ بھی نہیں ہے وہ جگہ جو انہیں پہچان بھی نہیں رہی کہ یہاں کوئی بزرگ بیٹھتا تھا آج جب میں واپس آیا تو صبح والدہ فوت ہو گئے پھر چلا گیا ہے کہ وہ کم از کم جنازہ تو پڑے پھر بھی نہیں ملے وہ سال دیڑ سال بعد مردان کے پاس ایک گھوٹی ماہ آ رہے وہاں پر مل گئے میں نے جا کے ان کو کہا تو انہوں نے کہا ہماری سنی نہیں ہے تو پھر اس جگہ بیٹھنا ہمارے لیے عزت کا باعث نہیں تھا میں نے خبر اونمان علیہ شروع دیوہ جب ہوتا آزائی پریم اور آپ پٹ شوکر کمال تک کون چا ہوا شخص تھا اللہ اکبر و کبیر اللہ اکبر تو ایک چائے بہترین چائے جو دلسوز بھی ہو لبسوز بھی ہو اور خوب خوب ذائقہ دار ہو اور اس میں تمام صفات اور شہون موجود ہو حضرت الاستاد مہنے عصب بنوری کی چائے مشہور ہے واہ کیا چائے ہے نقیب کی جو اسے پی لے اجنے بڑا جوان ہو جائے ایک نقیب بھی گزرائے بہترین چائے پیلا دیں اللہ اکبر پیر ست سالہ اگر پی تو جوان ہو جائے واہ کیا چائے ہے نقیب کی جو پی لے پیر ست سالہ جوان ہو کہ اگر پی جائے ایسی ایسی چائے دنیا میں